آکا اشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں ارجو مندلی خان پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں وزیر اعظم نرندر مودی نے شہری ہوابازی سے متعلق دلی اعلانیہ منظور کی جانے کا اعلان کیا ہے اور کہہے کہ بھارت اس دہائی کے آخر تک ایویشن کا ایک سرکردہ مرکز بننے کی سمت گامزن ہے اوڑیشہ سرکار نے فوجی خدمات میں سابق اگنی ویروں کو دس فیصد ریزرویشن فراہم کرنے اور عمر میں تین سال کی ریایت دینے کا فیصلہ کیا ہے بھارتی مصمیات محکمہ نے اگلے چند روز کے دوران اتراکھنڈ اتر پردیش دلی راجستان اور مدھے پردیش میں شدید بارش ہونے کی وارننگ جاری کی ہے بھارت اور چین نے بقیہ علاقوں سے بھی فوجیوں کو پوری طرح پیچھے ہٹانے کے سلسلے میں تیزی کے ساتھ کام کرنے اور اپنی کوششیں دو گناہ کرنے سے اتفاق کیا ہے امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے مدد کرنے کی بنا پر چین کی تین کمپنیوں پر پابندیاں آئیت کی ہیں اور چننئی میں جنوب ایشیای جونئر ایتلیٹکس چیمپنشپ میں بھارت نے سونے کے نو تمغے جیتے ہیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم درندر مدی نے شہری ہوابازی سے متعلق دلی اعلانیا منظور کیا جانے کا اعلان کیا ہے کلنے دلی میں دوسری ایشیا بیر القاہل وزارتی کانفرنس کا اختتام پر اس اعلانیے کو اتفاق رائے سے منظور کیا گیا یہ اعلانیا ایک جامع خاکہ ہے جس کا مقصد ایشیا بیر القاہل خطے میں شہری ہوابازی کے شعبے میں اُبھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنے اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ علاقائی اشتراک کو بست دینا ہے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نرندر مدی نے کہا کہ بھارت اس دہائی کے آخر تک ایوییشن کا ایک سرکردہ مرکز بننے کی سمت گامزن ہے اور آنے والے برسوں میں یہ ان خطوں میں شامل ہو جائے گا جو بہت اچھے دھنگ سے بہم منسلک ہیں آج بھارت دنیا کے ٹاپ سیویل ایویشن ایکو سٹیم میں سے ایک مجبوط پیلر بنا ہوا ہے ہماری یہاں سیویل ایویشن سیکٹر کی گروت عبود پوروہ ہے صرف ایک دشک میں بھارت نے بہت بڑا ٹرانسفورمیشن کر کے دکھایا ہے ان ورشوں میں بھارت ایویشن ایکسلوجیو سے ایویشن انکلوجیو کے والا دیش بن گیا ہے جنابودی نے کہا کہ بھارت آج عالمی شہر ہوابازی نظام کا ایک مضبوط حصہ ہے اور ملک میں اس شعبے کی زبردست ترقی دیکھی جا رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ دس سال میں بھارت میں ہوا یڈوں کی تعداد دو گنا ہو گئی ہے اور ملک ایویشن کے تعلق سے شمولیت والا ملک بن گیا ہے دس سال میں بھارت میں ائرپورٹ کی سنکھیاں ڈبل ہو گئی ہیں اور اور بھی کامپرم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں ایک طرف ہم چھوٹے شہروں میں ائرپورٹ بنا رہے ہیں دوسری طرف بڑے شہروں کے ائرپورٹ کو اور آدھنی بنانے کی دشاہ میں ہم تیزی سے کام کر رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ اب چھوٹے شہروں اور قضبوں تک سے ہوائی جہاز سے سفر کرنے والے متوسط طبقے اور زیلی متوسط طبقے کی لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جبکہ ماضی میں یہ صرف بڑے شہروں کے زیادہ تر خوشحال افراد تک محدود تھا اڑیشہ سرکار نے مختلف محکموں سے وابستہ خدمات میں سابق اگنی ویروں کے لیے دس فیصد ریزولیشن فرام کرنے اور عمر میں تین سال کی ریایت دینے کا فیصلہ کیا ہے ساتھ ہی انہیں جسمانی ٹیسٹ سے بھی چھوٹ دی گئی ہے ریاست کے وزیراعلا موہن چرن مانجھی کی صدارت میں کابینہ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا اس سے پولس محکمہ جنگلات ایکسائیس آگ بجھانے کے محکمے یا ریاستی سرکار کی تعین کردہ کسی بھی دیگر خدمات میں سابق اگنی ویروں کو وافر مواقع ملیں گے سابق اگنی ویروں کو دس فیصد یکسان ریزولیشن دینے کا اطلاق سیدھے بھرتی میں گروپ سی اور گروپ ڈی کے سبھی اہدوں پر ہوگا یہ ریزولیشن سابق فوجیوں کے لیے دستیاب ریزولیشن کے علاوہ ہوگا بشرتے کے سابق اگنی ویر مطالقہ بھرتی کے ذابطوں میں اہدوں کے لیے مخصوص درکار کم از کم کولیفیکیشن کو پورا کرتے ہوں بھارت اور چین نے بقیہ علاقوں سے بھی فوجیوں کی پوری طرح پیچھے ہٹانے کے سلسلے میں تیزی کے ساتھ کام کرنے اور اپنی کوششیں دو گناہ کرنے سے اتفاق کیا ہے روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں قومی سلامتی کے مشیر عجید دوبال اور چین کی کمنس پارٹی کے سیاسی بیورو کے ممبر اور عمر خارجہ سے متعلق مرکزی کمیشن کے دفتر کے ڈائریکٹر وانگ یی کے درمیان میٹنگ کے دوران یہ اتفاق رائے ہوا سیکریوٹی معاملات کے لیے ذمہ دار برکس کے آلہ سطح کے عدداروں اور قومی سلامتی کے مشیروں کی میٹنگ کے موقع پر یہ دو طرفہ بات چیت ہوئی جناب عجید دوبال نے میٹنگ کے دوران اس بات سے متعلق کیا کہ سرحدی علاقوں میں امن و استحکام اور حقیقی کنٹرول لائن کا احترام باہمی تعلقات کو معمول پر لانے کیلئے ضروری ہے اس کے ساتھ دونوں ملکوں کو متعلقہ باہمی سمجھوتوں اقرار ناموں اور مفاہمت پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے جن سے ماضی میں دونوں سرکاروں نے اتفاق کیا تھا ادھر ایک بیان میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ بھارت چین باہمی تعلقات نہ صرف دونوں ملکوں کیلئے بلکہ خطے اور دنیا کیلئے بھی اہمیت کے حامل ہیں طرفین نے عالمی اور علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم لرندر موڈی کے روس کے دورے کے بعد سے روس کی فوج نے پینتیس بھارتی شہریوں کو چھوڑ دیا ہے وزارت کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ تقریبا پچاس بھارتی شہری اب بھی روس کی فوج کے ساتھ ہیں اور بھارت جتنا جلد ممکن ہو سکے ان کی واپسی کے لیے کام کر رہا ہے اس طرح اب تک مجموعی طور پر پینتالیس بھارتی افراد واپس آ چکے ہیں وزیراعظم کے دورے سے پہلے دس بھارتی شہریوں کو ڈسچارج کیا گیا تھا امریکہ نے بھارت کے لیے یون سلامتی کونسل میں مستقل سیٹ کے لیے اپنی حمایت کا عیادہ کیا ہے اور سلامتی کونسل میں اصلاحات کے لیے مطن پر مبنی مذاکرات کی تائید کی ہے کچھ ملکوں کے درمیان اختلاف فرائے کی وجہ سے ان مذاکرات میں رکاوٹ پڑ گئی ہے اخواہ متحدہ میں امریکہ کی مستقل نمائندہ لنڈا تھومس گرین فیلڈ نے کہا ہے کہ امریکہ جنرل اسیملی میں ووٹنگ کے لیے ایک قراردات تیار کرنے اور اخواہ متحدہ منشور میں ممکنہ ترمیم کے لیے دیگر ملکوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے امریکہ نے بھارت کے ساتھ ساتھ جاپان اور جرمنی کے لیے بھی سلامتی کونسل کی مستقل سیٹ کے تائیں اپنی حمایت کو دہرایا ہے امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے لیے مدد کرنے کی بنا پر چین کی تین کمپنیوں پاکستان کی ایک کمپنی اور چین کے ایک شہری پر پابندیاں آیت کرنے کا اعلان کیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے اعلان کیا ہے کہ پیچنگ کے ایک ادارے نے شاہین سوم اور ابابیل میزائل میں استعمال ہونے والی بڑی راکٹ موٹرز کی ٹیسٹ کے لیے ساد و سامان حاصل کرنے میں پاکستان کے نیشنل ڈیولپمنٹ کامپلیکس کی مدد کی تھی یہ پابندیاں دوہزار پانچ کے اس حکم نامے پر مبنی ہیں جس کا مقصد بڑی تباہی والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی روک تھام کرنا ہے اس کے علاوہ چین کی دو کمپنیوں پر پاکستان کے اخترائی ساد و سامان کیلئے آلات اور تقنیق منتقل کرنے کی بنا پر پابندی آیت کی گئی ہے چونکہ پاکستان میزائل ٹکنیلوجی پر کنٹرول سے متعلق نظام میں شامل نہیں ہے اس لیے ان سرگرمیوں کو بنلقوامی ذابطوں کے خلاف فرضی کی طور پر دیکھا جا رہا ہے میزائل ٹکنیلوجی پر کنٹرول سے متعلق نظام بھارت سمیت 35 ممبر ملکوں کا ایک بنلقوامی پروگرام ہے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے بھارت کے مسمیات محکمے نے اگلے چند روز کے دوران اتراکھنڈ اتر پردیش دلی راجستان اور مدھے پردیش میں شدید بارش ہونے کی وارننگ جاری کی ہے اتراکھنڈ میں سات زلوں میں ریڈ ایلرٹ جبکہ ریاست کے بقیہ حصوں میں اورنج ایلرٹ جاری کیا گیا ہے پاڑی دہردون باگیشور چمپاوت نینیتال ادھم سنگنگر اور حریدوار زلے میں تیز بارش ہونے کا امکان ہے اتر پردیش میں خاص طور پر مغربی اور ترائی خطے میں حکام سخت چوکسی برت رہے ہیں ریاستت کے کئی حصوں میں اگلے چوبیس گھنٹے میں شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے اس کے مدنظر اینڈ ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیمیں بھی چوکس اور مستعد ہیں مزید تفصیل ہمارے نامانگار سے پچھلے ارتالیس گھنٹے میں شدید بارش کے بعد بندیل کھنٹ خطے کے جالان زلے میں کل دریائے جمنہ کی ایک معاون ندی میں تازہ سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی موسلط ہر بارش کی پیشگوئی کے تناظر میں پیلی بھیت کانپور جالان اور سنبھل سمیت کئی زلوں میں انتظامیہ نے آج اسکولوں اور کالیجوں کو بند کر دیا ہے ریاست کے ترائی اور بندیل کھنٹ کے مغربی حصے اور وستی خطے میں شدید بارش اور تازہ سیلاب آنے کا امکان ہے اس دوران ریاست کے بہت سے شہروں میں پچھلے ارتالیس گھنٹے میں موسلط ہر بارش ہوئی ہے بارش سے وابستہ واقعات کے سبب مطرہ، بلند شہر اور مراد آباد میں کم و بیش پانچ امباد ہونے کی خبریں ملی ہیں گورکپور سے سشیل چنتیواری کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمال مندر پردیش کے کئی زلوں میں بارش سے تبہکاری ہوئی ہے لگتار بارش ہونے کے سبب باندھ لبالب بھری ہوئے ہیں اور دریہ تغیانی پر ہیں کئی علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور سرکار مختلف ایجنسیوں کے ذریعے راحت اور بچاؤ کاروائی چلا رہی ہے پیش ہے ایک ریپورٹ مندر پردیش میں زلہ انتظامیہ کی معابلت کے لیے انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے ساتھ ساتھ بچاؤ اور امدادی کاروائی کے لیے ہیلیکاپٹروں کو بھی لگایا گیا ہے ریاست میں کل چالیس سے زیادہ مقامات پر بچاؤ کاروائی انجام دی گئی اور سات سو سے زیادہ افراد کو سیلاب سے متاثر علاقوں سے باہر نکال کر دیگر مقامات پر منتقل کیا گیا ہے بڑی تاتات متاثر لوگوں کو سیونی اور جھبوہ کے امدادی کیمپوں میں پناہ دی گئی ہے گوالیار کے شہری علاقے میں فوش کی مدد لی جا رہی ہے مدھے بردیش میں اب تک اوسط سے چودہ فیصد زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے بھوپال سے سنجیف شرمہ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان موسمیات محکمہ نے دلی اور قومی راجدھانی خطے میں آج تیز بارش ہونے کی وارننگ جاری کی ہے دلی اور آسپاس کے علاقوں میں کل راز سے کہیں ہلکی اور کہیں اوسط بارش ہو رہی ہے بھارت موسمیات محکمہ نے مغربی اور مشرق داجستان میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے جمہو کشمیر میں اسیمبلی انتخابات کے پہلے محلے کے لیے انتخابی مہم آخری ہفتے میں داخل ہو رہی ہے اور جمہو ڈیویجن کی وادی چناب سرکردہ لیڈران کی آمد کے لیے تیار ہے جس کے تحت وزیر اعظم نریندر موڈی ڈوڈا کے سپورٹ سٹیڈیم میں کل ایک ریلی سے خطاب کریں گے لوگ صبح میں اپوزیشن کرنما راہل گاندی کے بھی ڈوڈا میں ایک ریلی سے خطاب کرنے کا امکان ہے نیشنل کانفرنس کے سرکردہ لیڈر عمر عبداللہ نے کل زلے میں تین ریلیوں سے خطاب کیا مزید تفصیل ہمارے نامنگار سے وادی چناب کے تین ازلہ کے آٹھ اسمبلی حلقوں میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت اٹھارہ ستمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے جن میں کشتوار ڈوڈا اور رامبن شامل ہیں وزیراعظم درین مدی ڈوڈا زلے کے سبھی اسمبلی حلقوں کا دورہ کریں گے اور بی جے پی امیدواروں کے لیے ووٹ مانگیں گے کانگرس پارٹی راہل گاندی کی موجودگی کے ذریعے دو سے تین سیٹوں پر اپنی جیت کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گی نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ وادی چناب میں اپنے امیدواروں کے لیے سرگرمی کے ساتھ انتخابی مہم کر رہے ہیں اور کانگرس پارٹی کے ساتھ دوستانہ مقابلہ ہونے کے باوجود وہ زیادہ سے زیادہ سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ڈوڈا کے تین اسمبلی حلقوں میں باون ڈوڈا ایسٹ اسمبلی حلقہ سب سے اہم ہے جہاں اٹھانوے ہزار پانسٹو بیاسی ووٹر ہیں جن میں اٹھالیس ہزار بتیس خواتین اور دو مخنص ہیں اس حلقے کے ووٹروں کے لیے ایک سو اکتر پولنگ براکس قائم کیے گئے ہیں کن نو امیدوار چناب میدان میں ہیں جمہو سے گلشن رہنا کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان کل چنہی میں جنوب ایشیائی جونئر ایتلیٹکس چمپنشپ کے دوسرے دن بھارت نے سونے کے نو تمغے جیتے انیشہ نے خواتین کے ڈسکس تھرو مقابلے میں بھارت کے لیے پہلا سونے کا تمغہ حاصل کیا انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے اے باجوہ کے اٹھالیس آشاریا چھے سفر میٹر کے اس سے پہلے کے ریکارڈ کو توڑتے ہوئے اننچاس آشاریا نو ایک میٹر ڈسکس پھیک کر سونے کا تمغہ جیتا نیروپاتھک نے خواتین کی چار سو میٹر دوڑ میں چون آشاریا پانچ سفر سیکنڈز میں دوڑ مکمل کر کے بھارت کے لیے سونے کا نمہ نوہ تمغہ جیتا یہ تھیں خبریں اور اب خبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان شکریہ ارجمن قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کی تقریباً سبھی اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے روزنامہ ملاپ نے وزیراعظم مریند مودی کے پیرالیمپکس میں تاریخ رقم کرنے والے کھلانیوں سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کیے جانے کی خبر کو پہلی بڑی خبر بنایا ہے روزنامہ پرتاب نے وزیر دفاع راجناس سنگھ کے اس بیان کو پہلے صفحے پر سرخی بنایا ہے کہ ترنگ شکتی نے ساجدہ دار ممالک کے ساتھ تعاون مضبوط کیا ہے جناب سنگھ نے فضائیہ کے کثیر قومی مشق ترنگ شکتی کو ساجدہ دار ممالک کے ساتھ تعاون تالمیل اور اعتماد کو مضبوط کرنے کا ایک موقع قرار دیا روزنامہ ہندوستان ایکسپرس راشتی سہارا اور انقلاب سمیت آج کے تقریباً سبھی اقباروں نے سی پی ایم کے جنرل سیکریٹری سیتا رامی اچوری کے انتقال کی خبر کو اولیت دی ہے اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر وزیر آزم نرندر مودی نے شہدی ہوابازی سے متعلق دلی اعلانیاں منظور کی جانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت اس دہائی کے آخر تک ایوییشن کا ایک سرکردہ مرکز بننے کی سمت گمزن ہے اوڑیشہ سرکار نے مختلف خدمات میں سابق اگنیدیروں کو دس فیصد ریزرویشن فرہم کرنے اور عمر میں تین سال کی ریایت دینے کا فیصلہ کیا ہے بھارتی مسلمیات مہک میں نے اگلے چند روز کے دوران اترہ کھنڈ اتر پردیش دلی راجستان اور مدھے پردیش میں شدید بارش ہونے کی وارننگ جاری کی ہے بھارت اور چین نے باقیہ علاقوں سے بھی فوجیوں کو پوری طرح پیچھے ہٹانے کے سلسلے میں تیزی کے ساتھ کام کرنے اور اپنی کوششیں دو گناہ کرنے سے اتفاق کیا ہے امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کیلئے مدد کرنے کی بنا پر چین کی تین کمپنیوں پر پابندیاں آیت کر دی ہیں اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا